اجرالین کا اونچ کرب اور جب اجرالی لوگ نکرے لاغ تبہین اوئی بھی انہیں کے ساتھ ہوئے لینے دن کے سمائے ماں بادل کا ایک بڑا کھمبھا انہیں کے آگے آگے چلو اور رات کے سمائے ماں یا آگی کا کھمبھا بن جاتا ہے پر میں سر جون کیوا بادل کے کھمبھے ماں اور آگی کے کھمبھا ماں رہتا ہے ہمیشہ انہیں کے ساتھ رہتا ہے اور وہ یا ترہ کرت سمائے انہیں کے آگے آگے چلتا ہے انہیں کا کیول اتنا کرنکا رہا ہے کہ وہی کے پاچھے چلیں تھوڑی سمائے کے بعد پھراؤں راجہ اور وہی کے لوگ اپنے من کا بدل دینے اونہیں اجرالین کا پھر سے آپ انداز بناو چاہتے یہی خاطر اونہیں اجرالین کا پیچھا کینے پر میں سر نہیں انہیں کے من کا بدلوتا ہے وہ ایسا یہی خاطر کی نر کہے سے کی وہ چاہت ہے کہ ہر کونویا جانائے کی پھرین راجہ سے اور مصر دیش کے سبے دیوتن سے وہ پارم پردھان پر میں سر ادھک سکتی سالی ہے جب اجرالین لوگن نے مصر دیش کی سینہ کا اپنی طرف آوت دیکھیں تب اے انہیں کا معلوم بھا کی پھرون راجہ کی سینہ اور لال سمندر کے بیچ میں ہم فس گئے ہیں ہمیں بہت دیرائے گئے اور روم ایلا ہم نے مصر دیش کا کہے چھوڑو ہم سب مارے والے ہیں موسیٰ اجرالین سے کہیس ڈراب بند کرا پرمیسور آج تمہارے خاتر لڑی اور تم کا بچائی تب ہی پرمیسور موسیٰ سے کہیس ان لوگن سے لال سمندر کی طرف آگے بڑھیں کے خاتر کہو تب اے بادل کا کھمبھا اجرالین اور مصرین کے مدھمہ آئے گا اور رات کے آگی کا کھمبھا بن گا یہ خاتر مصری پوری رات اجرالین کے نیرے نہ آئے سکے پرمیسور موسیٰ سے سمندر پر آپن ہاتھ بڑھاویں کے خاتر کہیس پھر پرمیسور ہوا سے سمندر کے پانی کا بائیں اور دائیں طرف کروائے دینیس جیسے کی سمندر سے ہوئی کہ یک راستہ بن گا اجرالی لوگ اپنی دونوں طرف پانی کی دیوار کے ساتھ ہے جھوری جمین پر سمندر سے ہوئی کہ آگے بڑھ چلے تب ہی پرمیسور وہی راستے سے بادل اور آگی کے کھمبھا کا اٹھائی لینیس تب ہی مصری لوگ اجرالین کا بچ کے جات دیکھیں مصریان نے انہیں کا پکڑیں کے خاتر پھر سے انہیں کا پیچھا کینے اتہا ہوں ہی سمندر کے راستے سے ہوئی کہ اجرالین کا پیچھا کینے لیکن پرمیسور نے مصریان کو گھورائے دینیس اور ان کے رتھن کا اٹھکائے دینیس ہوں ہی چلنائے لاکھ بھاگو اجرالین کی طرف سے پرمیسور لڑ رہو ہے سارے اجرالین سمندر کی دوسری طرف پہنچ گئے تب پرمیسور موسیٰ سے کہش کی وہاں پھر سے پانی پہ اپن ہاتھ بڑھاو ہے جب ہی موسیٰ آئی ساکین ہے تب ہی پانی مصری سینہ ماں آئے پڑو اور سامان اوستہ ماں ہوئے گا پوری مصری سینہ بھوڑ گئے جب ہی اجرالین نے دیکھیں کہ مصری سینہ مر گئے تب ہی پرمیسور پہ بسواث کینے وہیں بسواث کینہین کی موسیٰ پرمیسور کی طرف سے پرمیسور کا سندیس بتاؤں والا رہا ہے اجرالین لوگ یہی خاتر بہت خوش رہاں کی پرمیسور انہین کا مرے سے اور گلام ہوں سے بچائے لینے اب ہی پرمیسور کے آرادھنا کریں لاغ اور بھیکے آگیاں کا پالن کریں کے خاتر ستنتر رہاں یہی خاتر اجرالین نے اپنی ستنترتہ کا عصو مناویں کے خاتر اور پرمیسور کی پرسنسہ کے خاتر کئی گیتن کا گائے کہے سے کی پرمیسور نے انہین کا مصریعن کی سینہ سے بچا ہوتا ہے پرمیسور نے اجرالین کا ہر سال ایک تہوار مناویں کا حدیث دینے یا یاد کریں کے خاتر کی کئی سے پرمیسور نے مصریعن کا ہرائے دینے اور انہین کا گلام ہوں سے ستنتر کی نیس یا فسائے کا تہوہار کہلائی یا تہوہار کا مناویں کے خاتر انہین کا ایک ایک سوست میڑھا کا بلیدان کریں گا رہا ہے وہی کا بھونے کا رہا ہے اور وہی کا بینہ کھمیر والی روٹی کے ساتھ ہے کھائیں کا بھی رہا ہے نرگمن ادھہائی بارہ کے تیتیس وچن سے ادھہائی پندرہ کے اکیس وچن تک سے بائبل کا ایک کا تھا